السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان چاندرات کو جب ہم نے اپنے چینل پر لائف کیا تھا تو اس میں ہمارے بھائی بہنوں نے قرآن پاک کے تعلق سے کئی سوالات کیے تھے رمضان میں کتنے قرآن مکمل کرنا چاہیے کیا رمضان میں پورا ایک قرآن پاک مکمل کرنا ختم کرنا ضروری ہے رمضان سے کچھ دن پہلے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو اسی قرآن کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اسی کو پورا کر سکتے ہیں یا پھر الگ سے رمضان میں ایک قرآن مجید ختم کرنا ضروری ہے ناظرین اس طرح کے اور بھی سوالات ہمارے پاس آتے رہتے ہیں انشاءاللہ تعالی آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے آپ اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں اچھی طرح سمجھیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں رمضان کی مہینے میں مساجد میں جو تراوی پڑھی جاتی ہیں اس میں ایک قرآن پاک مکمل کرنا یہ سنت ہے اور رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ایک قرآن پاک کا دور فرماتے تھے تو ہمیں بھی رمضان کے مہینے میں کم سے کم ایک قرآن پاک تو مکمل کرنا ہی چاہیے اور ایک قرآن پاک ہی جتنا ہو سکے اتنا زیادہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے تلاوت کرنا چاہیے لیکن رمضان کے مہینے میں ایک قرآن پاک ختم کرنا پورا ایک قرآن پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے ہاں بہتر ہے اچھا ہے کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی نہ کر سکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر آپ نے رمضان سے پہلے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو آپ اسی قرآن پاک کو مکمل کر سکتے ہیں اسی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں رمضان میں الگ سے ایک قرآن پورا مکمل کرنا ضروری نہیں ہے لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تک تو ہم خوب قرآن پاک پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں لیکن باقی کے گیارہ مہینوں میں ہم قرآن پاک کو کھول کر بھی نہیں دیکھتے ہیں یہ کتنے افسوس کی بات ہے کیا قرآن پاک صرف رمضان میں پڑھی جانے والی کتاب ہے ایسا تو بالکل نہیں ہے تو ہم سب کو رمضان کے علاوہ باقی گیارہ مہینوں میں بھی ہر دن قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے امید ہے آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اس ویڈیو کو لائک کریں ثواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ